ایک کہانی ہے مغل شہزادے کی جسے اس کی زندگی کے آخری دنوں میں زمین پر کول ہو کے بل گھسٹ کر چلتے ہوئے دیکھا گیا تھا جس کے گلے میں ایک فقیروں والی جھولی لٹکی ہوئی تھی اس مغل شہزادے کی کہانی بہت دلچسپ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس مغل شہزادے کی ایک دلچسپ اور دردناک کہانی گدر 1857 سے ایک سال پہلے کی بات ہے دو مغل شہزادے دللی سے باہر ایک جنگل میں شکار کھیل رہے تھے یہ دونوں شہزادے چھوٹی چھوٹی چڑیا اور چھوٹے چھوٹے پرندوں کو جو اپنے آشیانوں میں چہچہا رہے تھے اور جنگل کی تھنڈی ہوا میں سکون سے ادھر سے ادھر اڑے پھر رہے تھے ان بیچارے پرندوں کو یہ شہزادے گلیل سے گلے مار دے اور یہ پرندے نیچے گر جاتے ایک پرندے کو مارنے کے بعد یہ مغل شہزادے آگے بڑھ جاتے پرندوں پر یہ شہزادے اپنا نشانہ آزمہ رہے تھے ایک بڑا فقیر اس جنگل میں چلتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچا اس فقیر نے ان شہزادوں کی یہ حرکتیں دیکھ کر کہا شہزادوں ان بے زبان جانوروں کو کیوں ستاتے ہو انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے ان کے بھی جان ہے یہ بھی تمہاری طرح درد اور تکلیف محسوس کرتے ہیں مگر بے بس ہیں مہوں سے کچھ بول نہیں سکتے تم بادشاہ کے اولاد ہو اور بادشاہوں کو اپنے ملک میں رہنے والوں پر رحم کرنا چاہیے یہ جانور بھی آپ کے ملک میں ہی رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی رحم اور انصاف برتنا چاہیے بڑا شہزادہ اس فقیر کی باتیں سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے گلے نیچے رکھ دی لیکن چھوٹا شہزادہ جس کا نام مرزا نصیر الملک تھا وہ اکڑ کر بولا تو دو ٹکے کا آدمی ہم کو نصیحت کرے گا تو کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے والا سیرو شکار تو سبھی کرتے ہیں اگر ہم نے کر لیا تو کون سا گناہ ہو گیا فقیر نے کہا شہزادہ ناراض نہ ہو شکار ایسے جانور کا کرنا چاہیے اگر ایک جان جائے تو دس پانچ لوگوں کا پیٹ بھر جائے ان ننی ننی چڑیاؤں کو مارنے سے کیا حاصل ہوگا فقیر کی باتیں سن کر شہزادہ اور زیادہ گسے سے آگ ببولا ہو گئے اور شہزادہ نے گلیل سے ایک گلہ بیچارے بوڑے فقیر کے گھٹنے میں اتنی تیزی سے مارا کہ بیچارہ فقیر زمین پر اوندھے مو گر پڑا اس فقیر کے مو سے صرف اتنا ہی نکلا کی ہائے ٹانگ توڑ ڈالی فقیر کو پڑا دیکھ کر دونوں شہزادے اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو گئے یہ بیچارہ بوڑا فقیر گھسٹا ہوا اس جنگل سے دوسری جگہ جا پہنچا یہ بیچارہ بوڑا فقیر گھسٹا جاتا اور یہ کہتا جاتا کہ وہ تخت کیوں آباد رہے گا جس کے وارث اتنے ظالم ہیں لڑکے تم نے میری ٹانگیں توڑ دی خدا تمہاری بھی ٹانگیں توڑ دے اٹھارہ سو ستاون کے گدر میں جب توپے گونج رہی تھی گولے برس رہے تھے اور دلی شہر میں لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے دلی شہر ویران نظر آ رہا تھا پھر وہ شہزادے لال قلے سے باہر گھوڑوں پر بدحواسی کے عالم میں بھاگتے ہوئے نظر آئے شہزادے اپنے اپنے گھوڑوں پر آگے آگے بھاگ رہے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے گورے فوجی ان کا پیچھا کر رہے تھے فوجیوں نے ان شہزادوں پر بندوق کی گولیوں کی بارش کر دی گھوڑوں کو اور ان کو گولیوں سے لہو لہان کر دیا گیا یہ شہزادے خون میں لطپت زمین پر تڑپتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان شہزادوں کے پاس جب انگریز فوجی پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے دو شہزادے مر چکے ہیں اور ایک ابھی بھی سانس لے رہا ہے ایک فوجی نے اس شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا تو معلوم ہوا کہ اس شہزادے کو کہیں گہرا زخم نہیں ہے لیکن اسے گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے تھوڑی کھڑوں چاہیے در کی وجہ سے یہ شہزادہ بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے بعد شہزادے کو ایک کیمپ میں بھیجوا دیا گیا جب اس کے بارے میں بڑے انگریز افسر کو پتا چلا کہ یہ شہزادہ مرزا نصیر الملک ہے تو یہ انگریز افسر بہت خوش ہوا اور اس نے حکم دیا کہ شہزادے کو حفاظت سے رکھا جائے انگریزوں نے جب دلی شہر پر قبضہ کر لیا اور باغی فوجیوں کے دلی سے باہر نکال دیا اور بہادر شاہ زفر کو گرفتار کر لیا گیا تو دلی اس وقت معصوم بچے عورت اور بوڑے اور نوجوانوں کے کھون سے رنگی ہوئی نظر آ رہی تھی شہزادہ مرزا نصیر الملک اس وقت کیمپ میں بندے ہوئے ہاتھوں سے پڑا ہوا تھا شہزادے کے پاس ایک پتھان سپاہی پہنچا اور شہزادے سے کہا کہ شہزادے جاؤ میں نے صاحب سے تمہاری رہائی کی اجازت لے لی ہے اور یہاں سے جلدی بھاگ جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم کسی دوسری مصیبت میں پھنس جاؤ شہزادہ مرزا نصیر الملک کو پیدل چلنے کی عادت نہیں تھی لیکن اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا چارہ بھی نہیں تھا مجبوراً مرزا نصیر الملک پتھان سپاہی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگا شہزادہ مرزا نصیر الملک خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے تقریباً ایک ہی میل چلا ہوگا کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے گلہ خوشک ہو گیا تھک ہار کر ایک درخت کے سائے میں گر پڑا آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہنے لگا یا الہی ہم پر یہ کیسا گزب ٹوٹ پڑا ہے ہم کہاں جائے ہمارا ٹھکا نہ کہاں ہے اوپر نظر اٹھائی تو درخت میں ایک چڑیا کے گھونسلے پر نظر پڑی شہزادہ کو اس چڑیا کو دیکھ کر بڑا رشک آیا اور کہنے لگا کہ چڑیا تو مجھ سے لاکھ گناہ بہتر ہے تو بے فکر اپنے گھونسلے میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن آج میرے لئے آسمان اور زمین میں کہیں بھی چھپنے تک کے لئے جگہ نہیں ہے شہزادہ وہاں سے اٹھ کر تھوڑی دور چلا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس چبوترے پر تیرہ سال کی ایک معصوم لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور اس لڑکی کے کانوں سے کھون بہ رہے تھے اور یہ لوگ اس لڑکی کا مزاک اڑا رہے تھے اس لڑکی کی نظر جب شہزادہ مرزا نصر الملک کی طرف پڑی تو یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگے دراصل یہ تیرہ سال کی بچی اور شہزادہ مرزا نصر الملک دونوں بہن بھائی تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں بہن بھائی چمٹ چمٹ کر رونے لگے شہزادہ نے اپنی بہن سے پوچھا ملکہ تم یہاں کیسے پہنچی مرزا نصر الملک کی بہن لوتے ہوئے بولی کہ گوجروں نے ہمیں لوٹ لیا ہے نوکروں کو مار ڈالا اور امی جان کو کسی دوسری جگہ لے گئے اور مجھے یہاں لے آئے میرے پاس جو زیورات تھا وہ لوٹ لیا گیا اور میرے کانوں میں جو بالیاں تھی وہ کھیچ لی گئی ہے اور مجھے تھپڑوں سے بری طرح مارا گیا ہے اتنا کہہ کر شہزادہ کی بہن ہچکیاں مار مار کر رونے لگی اور اس سے آگے زبان سے کچھ نہ نکل سکا شہزادہ نے اپنی بہن کو دلاسہ دیا شہزادہ اور کر بھی کیا سکتا تھا شہزادہ نے ان لوگوں کے سامنے آجزی کی کہ میری بہن کو چھوڑ دو لیکن یہ گوجر بولے کہ ہم اسے کسی دوسری جگہ لے جا کر بیچیں گے اگر تیرے پاس دام ہے تو دے اور لے جائے اس لڑکی کو شہزادہ بے بس ہو کر بولا کہ چودریو میں تو خود تم سے روٹی کا ایک ٹکڑا مانگ کر کھانے کے قابل ہوں میں تمہیں پیسے کہاں سے دوں ہمارا حال دیکھو ہم پر کچھ رہم کرو دیکھو کل ہم بادشاہ تھے اور تم ہماری ریایت ہے لیکن آج ہم پر برا وقت آ پڑا ہے ہم سے مہو نہ پھیرو اگر ہمارے دوبارہ وہی دن لوٹ آئے تو تم مالا مال ہو جاؤگے شہزادہ کی یہ باتیں سن کر یہ گوجر بہت ہاں سے اور کہنے لگے کہ اچھا تو تم بادشاہ کی اولاد ہو پھر تو ہم تمہیں انگریزوں کو بیچیں گے اور تمہاری اس بہن کو اپنے گاؤں لے جائیں گے اور یہ گھر کا سارا کام کیا کرے گی اتنی دیر میں وہاں انگریز فوج پہنچی اور ان سب لوگوں کو گرفتار کر کے لے گئے چاندنی چوک کے بازار میں فانسی کے پھندے لٹکے ہوئے تھے اور انگریز افسروں کے حکم کے مطابق ایک دن میں سینکڑوں لوگوں کو ان فانسی کے پھندوں میں لٹکا دیا جاتا تھا شہزادہ مرزا نصیر الملک اور اس کی بہن بھی انگریز افسر کے سامنے پیش کیے گئے لیکن ان دونوں کو رہا کر دیا گیا تھا یہ دونوں بہن بھائی دلی میں ایک کاروباری کے یہاں نوکری کرنے لگے لیکن کچھ دنوں بعد ہی مرزا نصیر الملک کی بہن کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا تھا شہزادہ مرزا نصیر الملک کچھ دن یہی نوکری کرتا رہا اور بعد میں انگریز سرکار نے ان کی پانچ روپے مہانہ پینشن مقرر کر دی تھی لیکن کچھ دنوں بعد دلی کے بازار میں چتلی قبر میں ایک پیر مرد کو دیکھا گیا تھا جس کا چہرہ چنگیزی نسل سے ملتا تھا اور وہ کولوں کے بل زمین پر گھسٹتے ہوئے چلا کرتا تھا اس کے دونوں پیرفالج یعنی پیرالائز کی بیماری کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے اس کے گلے میں ایک جھولی ہوا کرتی تھی جو بھی راستے سے گزرتا یہ فقیر اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا اس فقیر کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اپنی محتاجی ظاہر کر کے بھیک مانگ رہا ہے راستے سے گزرنے والے اور جو اس انجان فقیر کو جانتے تھے وہ اس کی جھولی میں کچھ ڈا دیا کرتے تھے لیکن جب اس کے بارے میں پتا کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ شہزادہ مرزا نصیر الملک ہے جو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کا پوتا ہے تو یہ تھی مغل شہزادے کی ایک سچی اور دردناک کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اس مغل شہزادے کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ اتنا خیال رکھیں اللہ حافظ